جادو، آسیب، جنات، شیاطین، آج کی فضا میں اس کا دور دورہ ہے جادو، آسیب، جنات، شیاطین، اس کے اثرات ہیں اللہ کی خبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نیسہ ایسا تا فرمایا کسی آمل کے ضرورت نہیں کسی آمل کے ضرورت نہیں ہے کسی کے در پہ جانے کے ضرورت نہیں فرمایا جو یہ دو عیتیں جو اس طرح بقرہ کے آخر میں ہیں آمن الرسول بما انزل ایلہی من ربی والمؤمنون یہاں سے لے کر آخر تک علالکافرین تک جو اسے پڑھ لے گا رات کو تو یہ دونوں عیتیں اس کے لئے کافی ہو جائیں ایک اللہ کے نبی نے یہ عمل بتایا اور دوسرا عمل آپ علیہ السلام میں خود فرمایا کہ رات کو سوتے وقت آپ بھی اس طرح پہ تشریف فرما ہوتے اور اول ان تینوں صورتوں کو پڑھتے پھر اپنے ہاتھوں پہ پھونک مارتے پھر اپنے ان ہاتھوں کو پورے جسم پہ مل لیا کرتے دوبارہ پھر یہ تینوں صورتیں پڑھتے پھر اپنے ہاتھوں پہ پھونک لیتے پھر اپنے ہاتھوں کو پورے جسم پہ مر لیتے پھر تیسری مرتبہ پھر ایسی کرتے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشاد سے بھی اور اپنے عمل سے بھی جادو سے عاصیب سے جنات سے شیاطین سے حاصلین سے نظرِ بد سے حفاظت کا امت کو نسخہ دے دیا اب امت کی مرضی ہے اپنی نبی کی بات مانیں یا دردر کے ٹوکرے کا ہے اب اس کی مرضی ہے اپنی نبی کی بات پر اعتماد کریں یا دردہ جا کے خوار اور پریشان ہوں کہیں جاتا ہے وہ اسے اور بدگمانی میں ممتلا کر دیتا فلاں نے کیا ہوگا اس کے پاس وہی آئیے گیا بدگمانی حرام اس وقت بھائیوں میں جھگڑے ہو جاتے ہیں بھین بھائیوں میں بدگمانیاں پیدا کر دیتا ہے سازموہ میں بدگمانیاں پیدا کر دیتا ہے بے دین ہیں حرام میں ممتلا کر رہا ہے اس نے کہہ دیا کچھ ہے تو باقی ساری سٹوری اس کو خود یاد ہے ہاں اس نے کیا ہوگا ایسا کیا تھا اس نے اس وقت یوں کہا تھا اس نے میرے طرف یوں دیکھا تھا اس وقت یہ جملہ کہہ کے نکل گئی تھی بدگمانی اور بعض نادان تو اشارہ بھی کر دیتے ہیں ساس نے کیا ہوگا بھائی کی بہو کی کرستانی ہے تمہارا بھائی ہے ایسا ہے تمہارا کاروبار میں جو شریک ہے یہ اس کی حرکت ہے اب غلط فہمیہ تو ہر جگہ ہی اس وقت ہیں اور بس اس کا کہنا ہے تو پتھر پہ لکیر ہوگئے غلط فہمیہ تو ہوتی ہے اوپر نیچے تو بات چلی رہی ہوتی ہے اب اس کا کہنا ہے پتھر پہ لکیر ہے اب کوئی آرمی ہزار سمجھائے اس نے نہیں کیا ہو پائی اس نے نہیں کیا ہے مجھے پتا ہے مجھے پتا ہے تو یہ حرام ہے کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا اور یہ ایک آفیت کا نسخہ ہے جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے